اسلام علیکم ورحمد اللہ اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد ورحمد اللہ حمد ورحمد سیشن دوزار انیس بیس ٹیکس سیشن کا ٹاپک ہے انکم ٹیکس نومیریکل ہم سولف کرنے جا رہے ہیں موظم مغل صاحب کی کتاب ہے قوصہ نمبر تین ہے سبسکرائب کریں بیل پر کلک کر کے نوٹفکیشن کو لازمی آن کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا لنک آپ کو ڈائریکلی مل سکے موجود ہے میرے لئے میرے ماباپ کے لئے دعا کیجئے گا اللہ انہیں سلامت رکھے ایمان اور سکت والی زندگی دے میری دعا ہے اللہ آپ کو اور آپ کے والدین کو سلامت رکھے آپ کو ہر پیپر میں کامیابی دے چینل کو پرموٹ کریں اپنے آس پاس آئیکوم اور بیکوم کی سٹونٹس کو فورڈ کریں تاکہ وہ بھی اسے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں دو کوشن اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں ان کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں میں چھوڑا سپیڈ سے بات کرتا ہوں تاکہ کم وقت میں آپ کی ویڈیو کمپلیٹ ہو آپ کو سمجھ آ رہی ہے پہلے دو ویڈیوز دیکھئے گیا اور پھر اس کو ویڈیوز دیکھنے کے بعد مجھے کومنٹ کیجئے گیا کیا آپ کو پروپر سمجھ آئی ہے ان ویڈیوز کے اندر یا میں نے زیادہ سپیڈ سے بات تو نہیں کی کوششن نمبر تین ہے ہمارے پاس سب سے پہلے ہمارے پاس بیسک سیلوری ہے ہم اوورال میں ابھی سٹارٹ تھی سولف کرنا شروع کر دیتا ہوں نام لکھیں گے سب سے پہلے ہم یہاں پہ جاتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے ہم نے کیا لکھنا ہے نام سب سے پہلے ہم یہاں پہ جناب نام لکھیں گے اس کے بعد ٹیکسیئر لکھیں گے ٹیکسیئر انڈڈ لکھیں گے ریزڈینشل سٹیٹس لکھیں گے کمپیٹوشن آف ٹیکسیبل انکم انٹ ٹیکس پیابل لکھیں گے ہیڈ آف انکم لکھیں گے اماؤنٹ اور اماؤنٹ لکھیں گے پہلا ہیڈ ہے انکم فرام سیلوری سیکشن بارہ کو درج کریں گے اور اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو سوال میں اویلیبل ہے بیسک سیلوری ہے ساڑھے آٹھ لاکھ رپے کی وہ درج کریں گے یہ ٹیکسیبل ہے ڈیئر نیس آلاؤنس ففٹی تھاؤزن رپیز یہ بھی ٹیکسیبل ہے اس کے بعد کنوینس آلاؤنس ففٹی ایٹ یہ بھی ٹیکسیبل ہے اس کے بعد سپیشل اڈیشن آلاؤنس فارٹی تھاؤزن یہ بھی ٹیکسیبل ہے اس کے بعد میڈیکل بل ری ایمبورسٹ ویڈ اینٹی این نمبر اگر آ جائے تو یہ ایگزیمٹ ہوتا ہے ایگزیمٹ کر دیں گے اس کو پھر اس کے بعد ریسرچ آلاؤنس ففٹی فائف تھاؤزن یہ آپ کے ٹیکسیبل ہیں ٹیکسیبل کر دیں گے ریسرچ آلاؤنس ٹیکسیبل کر دیں گے اس کے بعد یوٹیلیٹی آلاؤنس انکلوڈنگ پیٹرول فار جنریٹر پین سٹھ ہزار رپیہ آپ کو یوٹیلیٹی آلاؤنس ملا ہے اس کے آگے لکھا ہے کہ اس کے اندر جنریٹر کے لیے پٹرول کی رقم شامل ہے تو یہ اس کو آپ اگر لکھا ہوتا ایکسکلوڈنگ پھر اس کو الگ لکھتے اس کو الگ لکھتے لیکن یوں کہ اس کے اندر شامل ہے تو اس کو اکٹھا ہی لکھ دیں گے یوٹیلیٹی آلاؤنس لکھ دیں گے آگے سکسی فائف اس کا ہم ٹیکس ٹیکسیبل کر دیں گے یہاں لکھ دیں گے بریکٹ میں کہ انکلوڈنگ پیٹرول ویلیو ٹونٹی فائف ٹیکسیبل اس کے بعد ہے لانچ آلاؤنس اور آرڈرلی آلاؤنس دونوں ٹیکسیبل ہیں یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں پہلے لانچ آلاؤنس کرتے ہیں پھر آرڈرلی آلاؤنس ٹیکسیبل ہیں اس کے بعد ہے کینسیشنل لان ریسیف سکس پسنٹ اب پہلے ہم نے دیکھنا ہے رقم کتنی ہے اس کو ہم نے یہاں پہ لکھ دینا ہے کنسیشنل لان بینیفٹ سکس پسنٹ نائن لیک اس کو ہم نے یہاں پہ اس کے آگے لکھا ہے ایمفل ذکاعت پرسنلی پیڈ یہ نہیں آئے گی جو آپ خود سے پی کریں گے ذکاعت وہ کہیں نہیں آئے گی اس کو آپ نے اگنور کر دینا ہے ایمفل آلاؤنس ہیں پچیسزار رپیا یہ آپ کے ٹیکسیبل ہیں اگر ایمفل آلاؤنس ہوتے بائے ایچی سی ایچی سی سے لی ہوتے پھر ایگزیمٹ ہو جاتے یہ اس کے بعد ہے چیلڈرن ایڈوکیشن فیسلٹی ایمپلوئر انسٹویشن ایمپلوئر کے ادارے کے اپنے ہی ایمپلوئر کے ادارے کے اندر اس نے آپ کے بچوں کو ایڈوکیشن فیسلٹی دی تو یاد رکھئے گا کوئی بھی ایمپلوئر اپنی ہی پیدا کردہ چیز آپ کو دے دے تو اس کو ہم ایگزیمٹ کردہ اگر کوئی وابڑا اپنے ملازمین کو بجلی دیتا ہے ریلوئے اپنے ملازمین کو ریلوے کے ٹکٹ دیتا ہے پی آئی اے اپنے ملازمین کو پی آئی کے ٹکٹ دیتا ہے کوئی تعلیمی دارہ اپنے ایمپلوئی کے بچوں کو تعلیم دیتا ہے تو یہ ایگزیمٹ ہوتی ہے اس کو ہم یہاں پہ ایگزیمٹ کردیں گے اس کے بعد ہے conveyance provide کی ہے employee 4 personal & part of official use 5% charge کریں گے car کی value کا 8,5 لاکھ کی value ہے یہاں پہ ہم اس کا 5% charge کر دیں گے 21005 car provided for personal & official use 9,5 لاکھ کا 5% charge کریں گے 25005 آگے ہے running cost employee 1 یہ running cost کا تعلق اسی گاڑی کے ساتھ ہے تو یہ نہیں آئے گا اس کو ہم لکھیں گے ہی نہیں ٹھیک ہے جی یہ نہیں آئے گا آگے لکھا بھائی جی کمپنسیشن فار ٹیمپریری ڈیسیبلمنٹ ایٹی فائیو تھاؤزن روپیز یہ آپ کا ٹیکسیبل ہے کیش ویڈڈو کروایا ہے آپ نے بینک سے یہ ٹیڈی ایس میں جائے گا ٹیکس پے کیا ہے موٹر ویکل کے ساتھ یہ بھی ٹیڈی ایس میں جائے گا رونیشن ٹو شوکت خانم یہ آئے گی آپ کی ڈیڈکشن میں بیس ادارے ہیں جن کو اگر ہم جو انڈر کلاس سکسٹی وان میں آتے ہیں ٹیک ہے جی ان بیس اداروں کو اگر ہم یہ پروائیڈ کریں گے تو ڈیڑھ لاکھ رپیہ جو ہم نے پروائیڈ کیا ہے اس کو ڈیڈکشن میں لکھیں گے ریوارڈ اون پاسنگ ڈپارٹمنٹ ایزام یہ بھی ٹیکسیبل ہے ان کے پر ہم سا ہے سیلوری کے اندر پروفٹ اون ڈیٹ آپ نے کرزہ آپ نے جمع کروایا کرزہ دیا ہوا ہے اس کے پر آپ کا پروفٹ آیا ہے یہ ایف ٹی آر میں جائے گا یہ پوائنٹ اس کے آگے لکھا ہے سہر عارف کو رہائش دے دی گئی ہے ایمپلوار نے رہائش دی ہے تو بیسک سیلوری کا پنتالی پسند چارج کرنا ہے اور انٹائٹل ویلیو ہے بیالیزار رپیہ جہاں کرتے ہیں اکوموڈیشن کی ہیڈنگ دیں گے اکوموڈیشن آلاؤنس انٹائٹل ویلیو ہے بیالیزار رپیہ بارہ سے ملٹپلائے کر دیں گے ویلیو آ جائے گی پانچ لاکھ چار زار اور آپ کریں گے فرنش اکوموڈیشن دی ہے بیسک سیلوری کا ہم پنتالی پسند چارج کریں گے یہ آ جائے گا تین لاکھ بیاسی ان میں جو رقم بڑی ہے پانچ لاکھ چار وہ ٹیکسبل ہو جائے گی اس کے بعد سوال میں دیا ہوا تھا وہ بھی ٹیکسبل ہے پھر جناب اس کے اندر ریوارڈ اور پاسنگ اور ڈپارٹمنٹل اگزام یہ بھی ٹیکسبل ہے اس کے بعد انٹرٹینمنٹ فیسلٹی دورنگ افیشل ٹوورز یہ آپ کا ایکزیمٹ ہے یہ اوپر دے یہ بھی یہاں پہ آ جائے گا یہ یہاں پہ لکھا ہے اچھا ڈونیشن آپ کی جو بیتل مال کو آپ نے دی یہ ایک نور کر دیں گے انٹرٹینمنٹ فیسلٹی پروائیڈڈ بائی ایمپلوئر دورنگ افیشل ٹوور یہ آپ کی ایکزیمٹ ہو جائے گی لیو ان کیسمنٹ جو ہے دھائی لاکھ رپے یہ پوائنٹ نوڈ کیجئے گا لیو ان کیسمنٹ امانٹنگ ٹو لیکھ فیفٹی ساؤزن پیز واس پیڈ جولائی پانچ ہم کلوز کر رہے ہیں تیس جون دوزار انیس کو یہ پانچ دن بعد پیسے ملے یہ اگلے سال کے اندر کلکولٹ ہو گئے یہاں پہ نہیں آئے گے ٹیکس پانچ دار پی پانچ دار پی ایمپلوئر آپ کی پاکٹ سے نکال لے گا سیلری میں سے اور باقی پیسے وہ خود دے گا تو یہاں بھی جو رقم ایمپلوئر نے باہر کرنے اس کی ویلیو نے دی ہوئی تو یہاں پہ ہمیں گروس اپ کرنا پڑے گا کمیونکیشن الاؤنس ہے یہ آپ کے ٹیکس سبل ہیں یہاں پہ آ جائیں گے انڈٹینمنٹ آ گیا اس کے بعد کمیونکیشن الاؤنس ٹیکس سبل اس کو لے آئیں گے ٹوٹل انکم کر دیں گے یہاں جگہ انیس لاکھ چوراسی ہزار پانچ چور رپیا اب ایک پوائنٹ اس میں تھا اوپر میں نے آپ کو چھڑوایا تھا یہاں پہ لکھا ہوا تھا ڈونیشن ٹو شوکت خانم میموریل ہسپٹل اس کے بھی ڈیڈکشن کرنی ہے وہ یہاں پہ ہم ٹوٹل انکم کے بعد ڈیڈکشن کریں گے یہاں لکھیں گے ڈیڈکشن اور اس کا پوائنٹ ہے شوکت خانم کو جو ہمیں ڈونیشن دی ہے وہ انڈر کلاس سکسٹی وان آتی ہے تو ایکچول اماؤنٹ ہمارے پاس ہے جی پندرہ ڈیڈھ لاکھ رپیا ون لیکن ففٹی تھاؤزن اور ٹیکسبل انکم جو یہاں پہ آ رہی ہوگی انی لاکھ چوراسی زار رپیا اس کا ہم کریں گے تھرٹی پسنٹ وہ چارج کریں گے پانچ لاکھ پچانوے ہزار تین سپچاس آ جائے گی اس میں جو رقم چھوٹی ہے which is whichever is less اس کو ہم ڈیڈک کر دیں گے یہاں پہ ڈیڈھ لاکھ رپے کو یہاں سے مانس کر دیں گے انی لاکھ چوراسی زار رپے سے باقی بچے گا ٹیکسبل انکم آئے گی اٹھارہ لاکھ چونتیس ہزار پانچ سو رپیا اب اس کے پر ہم نے ٹیکس معلوم کرنا ہے ہم ہیڈنگ دیں گے گروس ٹیکس کی گروس ٹیکس کے اندر ہم سب سے پہلے لکھتے ہیں اٹھارہ لاکھ ہمیں پتہ ہے سلیب ریٹ ہمارے پاس دیا ہوں گے سوال کے اندر چار لاکھ تک زیرو ہے چار سے آٹھ لاکھ تک ہمارے پاس ایک ہزار ہے آٹھ سے بارہ لاکھ رپے تک دو زار ہے اور اگر آپ کی انکم بارہ لاکھ سے اوپر چلی جائے پھر بارہ لاکھ تک زیرو جاتا ہے اور بارہ سے اوپر پانچ پسنٹ ہے ریٹ پچیس لاکھ تک تو یہاں اٹھارہ لاکھ ہے اٹھارہ لاکھ بارہ لاکھ تک زیرو ہو گیا اور بارہ لاکھ سے اوپر اٹھارہ لاکھ میں سے بارہ مائنس کر دیں گے باقی چھ لاکھ چونتیس بچے گا اس کے اوپر ریٹ ہے پانچ پسنٹ وہ ہے گا اکتی ہزار ساتھ سو پچیس رپے اس میں سے آپ ٹیکس پیٹ بائی امپلوئی امپلوئی آپ کی سیلری سے کار لیتا ہے پانچ زار رپیا یہ تو امپلوئی نے پے کر دیا امپلوئی نے کتنا پے کرنا ہے چھبیزار ساتھ سو پچیس یہ امپلوئی کی رقم ہے اس کو آپ گروس اپ کریں گے پہلے اس کو گروس اپ کرنے کے بعد انکم میں جمع کریں گے پھر اس کے اوپر دوبارہ ٹیکس معلوم کریں گے گروس اپ کیسے کریں گے ہیڈنگ دیں گروس اپ کی گروس اپ کا فارمولہ ہے ٹیکس کو ملٹیپلائے کریں گے سو سے اور ڈیوائیڈ کر دیں گے ہنڈر پلس ریٹ سے اور پھر اس کو پٹ کر دیتے ہیں ٹیکس ہمارے پاس ہے چھبیزار ساتھ سو پچیس اس کو ہنڈر سے ملٹیپلائے کر دیں گے اور اس کو ڈیوائیڈ کریں گے سو مانس ریٹ ریٹ کتنا آرہا ہے پانچ پشن یہاں پہ آپ کے پاس آرہا ہے تو اس پانچ پشن کو یہاں سے نکال دیں گے آپ کے پاس رقم آ جائے گی گروس اپ ہونے کے بعد آئی ہے یہ ٹیکس آپ کے امپلائر نے پے کرنا ہے اس کو اب ہم اس انکم کے اندر جمع کریں گے یہ ٹیکس بل انکم کے اندر جمع کر دیں گے اب اس کو اوپر جانے کے بجائے یہاں پہ جمع کر دیں ٹیکس بل انکم ہے آپ کے اٹھارہ لاکھ چونتیزار پانچ اس کے اندر جو ٹیکس آپ کے امپلائر نے پے کرنا ہے وہ جمع کر دیں جمع کرنے کے بعد ٹوٹل انکم آتی اٹھارہ لاکھ باسٹھ ہزار چھ سو باتیس روپ ہے اب اس کے اوپر دوبارہ ٹیکس معلوم کریں گے ٹیکس پیبل اون اٹھارہ لاکھ باسٹھ ہزار چھ سو باتیس روپ ہے بارہ لاکھ تک زیرو ہے بارہ سے اوپر رقم بنتی ہے چھ لاکھ باسٹھ ہزار یعنی کہ اٹھارہ میں سے بارہ نکال دیں گے اس کا لیں گے پانچ پرسند وہ آیا تیتیس ہزار ایک سو باتیس روپ ہے ٹوٹل بھی اتنا آیا اس میں سے پانچ زار جو ہے وہ آپ کے ایمپلوئیر نے ایمپلوئی کی تنہا سے کارٹ لیا ہے مطلب یہ ایمپلوئی نے پی کیا ہے اور باقی بچتا ہے اٹھائی ہزار ایک سو بٹی جو گروس اپ ہو کے آیا تھا وہ آپ پی کیا ہے آپ کے ایمپلوئیر نے اور ٹیکس پیبل وید ریٹرن زیرو ہو جائے گا یہ زیرو ہو گئے ہم اس کے بعد ہم کریں گے ٹیکس ڈریکٹری ایڈ سورس اس کے اندر ایک پوائنٹ آیا تھا آپ نے کیس نکلوایا ہے بینک سے ایک لاکھ رپیہ پوائنٹ تین پسنٹ اس کا چارج کریں گے یہ ٹی ڈی ایس میں آئے گا اس کے بعد ہے جی ٹیکس پی کیا ہے موٹر ویکل کے ساتھ وہ اس نے خود دے دیا تھا ٹھارانزار رپیہ لکھ دیا تھا وہ بھی یہاں پہ آ دے گا ٹوٹل جو ریفانڈبل ہونا ہے ٹھارانزار تین سو رپیہ کیونکہ اگر یہاں پہ ویلیو زیرو ہے یہاں پہ کچھ رقم ہوتی اس میں یہ مائنس کر دیتے ہیں باقی آپ تا ٹیکس پیبل ویڈ ریٹرن لیکن اوپر رقم ہی نہیں ہے تو جو آپ مائنس میں آ رہا ہے اس لئے اس کو لکھیں گے ٹیکس ریفانڈبل ویڈ ریٹرن ایک پوائنٹ اوپر سوال میں آیا تھا فائنل ٹیکس رجیم کا پروفیٹ آن ڈیٹ ڈیٹ جو آپ نے کرزہ دیا ہوئے لوگوں کو اس کے اوپر آپ کو پروفیٹ آیا ہے اس کا داس پرسنٹ چارج کرنا ہے آپ نے یہ اوپر والے ٹیکس کے الگ ہوگا فائنل ٹیکس رجیم میں آنے والی رقمیں اس میں پرائز بانڈ گورنمنٹ سیکیورٹیز پروفیٹ آن ڈیٹ بانس شیر کے اوپر پروفیٹ یہ ساری ساری اماؤنٹ فائنل ٹیکس رجیم میں آئیں گی اور اس کے اوپر الگ سے ٹیٹمنٹ ہوگا اس کے ریٹ ہی الگ ہیں اوپر ٹیکس چاہے زیرو آئے یہاں پہ جو ٹیکس ہوگا وہ پیڈ ہوگا اللہ آپ کا ہم اناثر ہو اس چینل کو پرموٹ کریں اپنے آس پاس آئیکم بیکم او لیول ای لیول آکاؤنٹنگ سیکھنے والوں کے لیے اللہ آپ کا ہم اناثر ہو